پربو یشو مسیح کے نام میں آپ کو انگرہ شانتی اور آشش ملے ایک میعہ بیوی تھے اور بہت بزرگ تو ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن بزرگوں کی طرف جا رہے تھے شاید اپنے پچپن ساٹھ ورش کی رینج میں تھے ان کی عمر ایسا مجھے سمجھ میں آتا ہے اور جو صاحب تھے ان کو ایسا لگنے لگا کہ جو بیوی ہے وہ کچھ کم سن رہی ہے اور جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کا ٹھیک سے جواب نہیں آتا تو نارمل ڈے ٹو ڈے کمیونکیشن میں بات چیت میں آدمی کو یہ پورا نشچہ حصہ ہو گیا کہ اس کے سننے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اس سے پہلے کہ ہم کچھ ڈاکٹر کے پاس جائیں ای این ٹی کے پاس جائیں یا کچھ کریں تو پہلے کیوں نہ میں ہی اس کی ٹیسٹنگ کر لو کہ سچ مچ میں اس کے کان شام میں کتنی سمجھ سیاں ہے تو ایک شام کی بات تھی اور جو بیوی تھی وہ کرسی پر بیٹھ کر شاید کچھ پڑ رہی تھی اور اس کی پیٹھ جو تھی وہ پتی کے طرف تھی تو جو پتی تھا اس نے کافی دور اپنی کرسی رکھی تھی اپنی بیوی سے اور ماحول چپ چاپ تھا اور پھر پتی نے بولا کہ کیا مجھے سن پا رہی ہو بہت جو سے نہیں بولا نورمل کانورسیشن میں تھا کہ اس کو آئیڈیا لگے کہاں تک اس کو سنائی دیتا ہے کہاں تک نہیں سنائی دیتا ہے تو اس نے پوچھا کیا تم مجھے سن پا رہی ہو کوئی جواب نہیں آیا پھر اس نے کرسی تھوڑی اور آگے کھسکائی پتنی کی طرف اور پھر پوچھا کیا مجھے ابھی سن پا رہی ہو وہ کچھ نہیں بولی ابھی تک بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے کان کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے پھر اس نے اور کرسی اس کے قریب کھسکائی اور پھر پوچھا کیا مجھے سن پا رہی ہو پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا اب اس نے کرسی ایک دم بیوی کے برابر جا کر اس کے پیٹ کے پیچھے اس نے کھسکا دی اور پھر پوچھا کیا مجھے سن پا رہی ہو اور پتی کے اچمبے میں اس نے اس کی بیوی کو بہت ہی چڑکر گسے میں بولتے سنا ارے چوتھی بار کہہ رہی ہوں ہاں تو کیا کارن تھا کیا سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بیوی کے کان میں کوئی پرابلم نہیں تھی پتی کے کان میں جو صاحب تھے اس کے کان میں پرابلم تھی وہ بہرہ کچھ حد تک ہو گیا تھا جب بھی اس نے تین بار جواب دیا پتی کو سنائی نہیں دیا اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہم ایک ایک دوسرے کو ناپتے ہیں اگر زیادہ تر ہم ساری مشکلے اور دکتے اور میں ہی اوروں میں ہی پاتے ہیں ان میں ہی گلتیاں دیکھتے ہیں اپنے اندر نہ دیکھتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں نہ دیکھنے کی عادت ہے ایک پرمیشور کے داس نے پرابو سے پراتنا کی ہے پرابو مجھے جانچ اور پرک اور میرے ہردے میں دیکھ کہ کیا کوئی دشتہ تو نہیں ہے اور مجھے انت جیون کے مارگ میں آگے لے جا پرابو یشو نے کہا تُو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کا لٹھا تجھے نہیں سوجتا تیرے بھائی کی آنکھ میں تو تجھے چھوٹا سا تنکہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن تیری آنکھ میں اتنا بڑا لٹھا ہے جو تجھے دیکھتا نہیں ہے رومی دو ادھیائی میں وچن کہتا ہے سو کیا تُو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو نہیں سکھاتا کیا تُو جو چوری نہ کرنے کا اُبدیش دیتا ہے کیا آپ ہی چوری کرتا ہے تُو جو کہتا ہے ویبیچار نہ کرنا کیا آپ ہی تُو ویبیچار کرتا ہے تُو دھرم گروہ ہیں ان کے لیے یہ وچن ہے اوروں کو جو سکھاتے ہو چوری نہ کرو ویبیچار نہ کرو اندھیر نہ کرو کیا تم خود ان باتوں کو کرتے ہو ہم اپنے آپ کو آگ سکتے کہ ہم دوسرے سے بہتر ہے میں اتنا بُرا نہیں ہوں میں اس سے تو پویتر ہوں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ پرمیشور کے سامنے سب پاپی ہے ایک بھی دھرمی نہیں کوئی بھی نہیں ہمارے اچھے سے اچھے دھرم کرم کے کام پرمیشور کی درشتی میں اس پویتر 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 پرمیشور کی درشتی میں میلے چتھڑوں کے سامان ہے جو کسی لائک نہیں ہے سب نے پاپ کیا اور پرمیشور کی مہیمہ سے الگ ہو گئے رہت ہو گئے ہم سبوں کو یاد رکھنا ہے کہ پرمیشور کے نیائے کے سہاسن کے سامنے منشو کو کھڑا ہونا پڑے گا کہیں نہیں بھاگ سکتا اور جیسے منشو کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے کیا مرتی حقیقت ہے اگر مرتی حقیقت ہے اور نشجت ہے تو یاد رکھے اس کے بعد نیائے کا ہونا بھی نیوکت ہے کیونکہ بائیبل کہتی ہے وہ بچن جو کبھی نہیں ٹلتا سورگ اور پرتوی ٹل جائیں گے پرمیشور کے یہ سچے اور جیوت بچن کبھی نہیں ٹلیں گے اس کی ایک ایک بات اب تک پوری ہوئی ہے جو باقی بچی ہے تھوڑی بہت وہ بھی نشجت روپ سے پوری ہوگی پرکاشت واقعہ بی سدھیا آئی اس کے آخری میں ہمیں بتاتا ہے کہ جو سب مرے ہوئے تھے ان سب کو پرمیشور کے سامنے اس کے سفید نیائے کے سیحاسن کے سامنے کھڑا ہونا پڑا مرے ہوئے کو وہ شریر میں مر گئے تھے لیکن ان کی آتما مر ہی نہیں تھی ادھلوک میں ان کی آتما ہی تھی جہاں پر سے ان کو پرمیشور نکال کر اپنے سفید نیائے کے سیحاسن کے سامنے کھڑا کرے گا اور ان آتماوں کا ان لوگوں کا نیائے ہوگا اس پستک کے کھولی جائے گی اور ان کے کاموں کے انوصار ان کو بتایا جائے گا کہ کیوں تم نرک کے بھاگی ہو اور جیون کی پستک کھولی جائے گی اور جن کا نام جیون کے پستک میں نہیں ہے وہ اس بھیانک نرک کے دنڈ میں ڈالے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیشنا ہے جہاں کی آگ بچتی نہیں جہاں کا کیڑا مرتا نہیں جو گکتی پاپ میں مر جاتا ہے اس کا نام جیون کی پستک سے کاٹ دیا جاتا ہے جن کے پاپ شما ہو جاتے ہیں ان کا نام جیون کی پستک میں بنا رہتا ہے اگر مجھے اپنے ہی حال پر چھوڑ دیا جاتا چاہے میں کتنا بھی دھارمک ہوتا اور تھا بھی تب بھی میں اپنی دھارمکتہ سے پرمیشور کے سہاسن کے سامنے نہیں کھڑا ہو پا تھا مجھے پرمیشور کی دھارمکتہ کی آوشکتہ تھی وہ جو پویترتہ دیتا ہے اس کی ضرورت تھی اور اس لیے میں نے پرمیشور کے ساتھ میل میں لاب کر دیا کیسے کیونکہ پرمیشور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اپنے پتر پربو یشو مسیح کو اس جگت میں بھیجا منوش کے روپ میں جو کواری کے ذریعے جنمہ اور تیتیس ورش کی عمر پر قریب اس نے کروس پر جا کر اپنا پران ہمارے لیے لے دیا ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہم اپرادھیوں اور پاپیوں کے لیے اس نے بنتی اور پرائششت کیا اے پتہ انہیں شما کر یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں اپنا پویتر خون اس نے کروس پر بھا دیا تاکہ آج جو بھی پاپی پشتاب کر کے وشواس کرتا ہے تو پرمیشور اسے شما کرتا ہے اس وقتی کا پرمیشور کے ساتھ میل ملاب ہو جاتا ہے اب وہ دنڈ کی آگیا میں نہیں ہے اب وہ دوشی نہیں ہے کیونکہ اس کے دوش کو دنڈ کو پرمیشور کے پتر پربو یشو نے اپنے اوپر کروس پر اٹھا لیا اس لیے جب پاپی وشواس کرتا ہے وہ سوتنتر ہو جاتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے وہ ادھار پا جاتا ہے مر پرمیشور اس وقتی کو ایسا ہردے دیتا ہے ایسی آتما دیتا ہے کہ وہ اپنے ادھار کرتا سہایت کی مکتی داتا کی ضرورت ہے اور وہ پربو یشو مسیح ہے اس لیے منوش آنے والے پرکوپ اور دنڈ سے بھاگے اور پربو یشو کے چرنوں پر شرن پائے کیونکہ وہ سچا شرن ستھان اور نوچہ گڑھ اور ہمارا قلعہ ہے اگر ہم اس پہ وشواس کرتے ہیں پربو یشو آپ کو آشیف دے موسیقی